بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان چوری کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان چفاعت پاکر ناظرین سب سے پہلے آج کی جو ہم سٹوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہر قائد پاکستان کی معاشی حب اور روشنیو کا شہر جسے کہا جاتا تھا اب بھی کہا جاتا ہے مگر وہاں پا روشنیو کی صورتحال کی الیکٹرک کے معاملات سے سامنے آ چکے ہیں سب کے سامنے اگر پاکستان کا معاشی حب کیا جائے تو پھر آپ کو نجائز تجاوزات بھی نظر آئیں گی پھر آپ کو وہاں پر چائنا کٹنگ بھی نظر آئے گی پھر آپ کو لانڈ آرڈر کی صورتحال بھی وہاں پر دکھنی ہوگی پھر آپ کو وہاں پر ہسپیٹلز کے سامنے گندگی کے ایر بھی نظر آئیں گی وہاں پر آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ بھی پر بھی نظر دوڑانی پڑے گی بہت سے مسائل ہیں جہاں پر گھڑ بنتا جا رہا ہے مسائل کا اور اس حوالے سے جہاں پر وفاق اور سندھ حکومت ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ٹھنے رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی بیانات آتے ہیں ادرز سے بھی بیاناتے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے ایک سو پینسٹھ ارب روپے مسائل کو حل کرنے کے لیے کراچی کے لیے دیے جانے تھے مگر آج مرتضی وحاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک سو پینسٹھ ارب روپے بھی نہیں دیے گئے جس سے اب مسائل حل کیا کریں جبکہ کبھی گورنر راج کی وہاں پر بات ہوتی تھی چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھے کہ گورنر راج پھر اٹھارپی ترمیم پیپلز پارٹی نے کہا کہ اٹھارپی ترمیم پر کسی کو بھی کھیلے نہیں دیں گے اس سے چھیڑ چارٹ نہیں کرنے دیں گے یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر آجاتا ہے مونسون مونسپون کے سپیل شروع ہوتے ہیں پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی ہم ادوار میں دیکھتے آئے ہیں پہلے دور حکومت میں بھی کہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور پانی کو نکالنے کے لیے نکاسی آب کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جاتے تھے یہ کوئی ایک مرتبہ کا کام نہیں ہے یہ اگر آپ پچھلے ادوار میں چلتے چلے جائیں تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں مگر وہاں پر حکومت وہی دو پارٹیز کرتی نظر آ رہی ہیں یا تو سندھ میں پپلز پارٹی ہوتی ہے کراچی میں دیکھا تھے واضح طور پر نظر آتی ہے مگر وہاں پر یہ چیزیں جو مسائل ہیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی یا ان کو حل نہیں کیا یا کہ کونسی ایسی چیز آڑے آ گئی جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ویلنگ نہیں تھی یا ان مسائل کا حل چاہتے نہیں تھے تو کیے جانے تھے کوئی پلاننگ ہونی چاہیی تھے مگر وہ نہیں کیے گئے حتی کہ انٹی ایم کے سپورٹ یہ کام کیا گیا نالوں کی صفائی کا وہ نقاسی آپ کا اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں کہ ناظرین انٹی ایم میں وہاں پر پہنچتا ہے پھر بہت سی اور بھی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ جب سے پیٹی آئی کا دور حکومت آیا وفاق اور سندھ میں کافی ٹھنی رہی ہے اس کے بعد پھر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جہاں پر یہ پارٹیز بیٹھتی ہیں پھر کمیٹی بنائی جاتی ہے کمیٹی جیسے ہی بنتی ہے اس کے بعد پھر تنازع کا شکار ہو جاتی ہے مراد علی شاہ ایک بڑا بیان بھی دے دیتے ہیں کہ سندھ سے کھیلنے نہیں دیں گے نہ اس کے کوئی ٹکڑے شکڑے اور پھر اٹھار ترمیم کے حوالے سے وہی باتیں ہوتی ہیں جو پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں چائنا کٹنگ بھی کیس بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا اور حکومت کے یہ سامنے لازمی ہوں گی اور جو سندھ کی حکومت ہے اس کے سامنے تو ہیں جو وہاں پر پارٹیز حکومتیں کرتی آ رہی ہیں وہاں کے باسیوں کے بھی سب کچھ اب تو کھل سامنے آ کے ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گی انھی چیزوں سے رائے لیں گے عبدالشقور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رحموں ہیں عبدالشقور صاحب السلام علیکم خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں عبدالشقور صاحب طبیعت مزاج بخیر ہے الحمدللہ عبدالشقور صاحب کراچی ہے وہ مسائل کا گڑ بنتا چلا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کس کس چیز کو ہاتھ لگائیں وہیں پر مسائل کھڑے ہیں مسائل کے حل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا ان کے حل کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہی ہے یا کہ سندھ حکومت کو اسسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارا رابطہ ان کے طاقے ہو گئے دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی مسائل پر گفتگو ہم کر رہے تھے کہ جہاں پر مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں مسائل کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں مگر ان کمیٹیوں کی آورٹ کیا آتی ہے کمیٹیوں سے باہر کیا نکلتا ہے ایک تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی بیان بازی کرتے ہیں تو پھر تابر طول حملے کیا جاتے ہیں کبھی حکومت کی جانب سے کبھی وفاق کی جانب سے کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے بیان داغ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سندھ کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے آپ کو جیسا کہ بتائے کہ مرتضیٰ وہاب نے کہہ دیا کہ ایک سو پینسٹھ عرب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں دیئے گئے اس کے بعد اصد عمر کی ملاقات ہوتی ہے وزیرعالہ صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے لیے مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں اب بات یہ ہے کہ آخر کار حکومت کے پاس کوئی آئینی یا قانونی حق ہے کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر ان مسائل کو وہ حل کرنا چاہ رہی ہے یا وہاں پر لیڈ کر کے ان مسائل کو حل کرتی ہے اب دوسری جانب بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں آخر کار کمیٹی تو بن گئی ہے اس کمیٹی سے کیا یہ مسائل حل ہو پائیں گی یا وہ صرف ایک کمیٹی کمیٹی کی حد تک ہی رہے گی کراچی کی تقدیر آخر کار بدلے گی کیسے ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی موجود اچھا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے وہ سیاسی مسائل کے علاوہ جو ہیں کراچی کے مسائل بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ ان کا اتحاد کتنا پائدار ہے اور کتنی دیر تک یہ متحد رہیں گی کیا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جماعتیں متحد بھی رہیں گی یا کہ اسی طرح پھر تنازات کا شکار ہو جائیں گی بیانات کی نظر ہو جائیں گی دوسری جانب بگر دیکھا ہے فاک اور سندھ کی لڑائی آخر کب تک چلے گی اور کہاں تک جائے گی لڑائی آپس کی وہ پس کون سی رہی ہے عوام پس رہی ہے لوکل ٹرانسپورٹ کی صورتحال دیکھ لیں اس میں عوام پس رہی ہے اگر انفرکچر پر بات کیے جائیں تو وہاں پر بھی عوام پس رہی ہے اگر بنیادی سہولیات کی بات کیے جائیں تو اس میں بھی عوام پس رہی ہے ہسپتالوں کی صورتحال پر یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ کافی عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں اور ان پر توجہ دی جاتی ہے وقتی طور پر مگر اس کے بعد پھر اسی طرح خاموشی اختیار تقلیج جاتی ہے اور اس کے بعد حل کچھ بھی نہیں نکلتا جو بھی جماعتیں آنی ہیں صرف اور صرف وہاں پر حکومت کی ہے مگر ان مسائل پر کوئی مستقل منصوبہ بندی نہیں کی گئی کوئی پلاننگ کر کر کام نہیں کیا گیا مرسلہ وہاب نے ایک دفعہ سے پھر کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جب سے دو سال کی حکومت آئی کوئی ترقیاتی پیکج جو ہے کوئی ترقیاتی منصوبہ ہے وہ سندھ میں نہیں شروع کیا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بھی بے روحی کیوں اختیار کی جاری یا وفا کی جانب سے کس بات سے ہنالا ہے آج پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی کے مسائل پر ریلی بھی نکالی گئی تھی جس میں نفیسہ شاہ نے بھی بہت ہی شدید تنقید کی ہے یہ تنقید تو چلتی رہے گی مگر اب بات یہ ہے کہ کراچی اور شہر قائد کے باسیوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے حل کے لیے مسائل کے حل کے لیے کیا یہ مل بیٹھ کر کوئی حل تلاش کریں گے کیا ان کے حالت پر جو وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر موجود ہیں مجبور ہو چکے ہیں اس پر بھی کوئی توجہ دی جائے گی یا کہ نہیں دی جائے گی آخر کار حکومت کیا ان کراچی کے جو مسائل کو حل کرنے کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہی ہے یا کہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اچھا دوسری جانب دباؤ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے کہ ہی سندھ کو نیچے لانے کے لیے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات تو نہیں سامنے آ رہی کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اس مسائل کو حل کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بتاہ ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کا دورہ حکومت آئے تو بہت سے وقت بھی جس میں فواہ چودری بھی گئے اسد عمر بھی جا چکے ہیں جہاں پر ایم پی ایم سے بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں مگر مسائل جوں کہ تو ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں ایک اور بڑی اچھی چیز جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انسی او سی کے اجلاعات ہوتے ہیں اس میں تمام جمعاتیں کووڈ نائنٹین سے اس کو نبر دزماؤ ہونے کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے تعاون کرتی ہیں اسی طرح کا تعاون درکار ہے کہ اسی طرح سے تعاون کر کے کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں کراچی کے ان مسائل کو حل کیا جائے اور اس کے ترقی جو ترقی ہے وہ مزید سے مزید آگے کی طرح جائے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اقبال محمد علی خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو کہ ایمکی ایم کے رانواں ہیں اقبال محمد علی خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اقبال محمد علی خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کے مسائل ہیں وہ دن بہ دن بھڑتے جائے رہے ہیں کمیٹی بنی تھی ایک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا وہ اب بھی ہے آپ اس حوالے سے شور ہیں دیکھیں میں اقبال کمیٹی بنی تھی کمیٹی بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وزیر بلدیان نہ آتے حسین شاہ صاحب نے آکر کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے پھر وزیر بلدیان نے کہہ دیا کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں انہیں دیں گے وہ بھائی کون سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہے تم نے کراچی کو تو تک شہدلوں میں تقسیم کر لے گا تم کہہ رہا ہو اور ہم بات کرتے ہیں کہ آپ انتظامی یونٹ بنا دیں کراچی کے نہیں پورے پا سندھ کے اندر پورے اس کے اندر توبے کی بات توبے بننے چاہیے اس میں کون تھا وہ ہے سبے کی بات تو روزو کہتے ہیں ہماری درتی ماہ ارے درتی ماہ تو پورا پاکستان ہے یا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ گرپ لوگ جو ہیں نا گرپ ہے آج تک ان سے پوچھے تو صحیح جب چیز ترسیم پاکستان نے ان کو کیا ہے کہ جی آپ نے انڈی ایم اے کو بھیجا پاک فوج جا کے یہ جب کام شروع کے چار نالے صاف ہوگا تو ان کے کان کھڑے ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اور یہ کہ جی ہم اس کو تقسیم نہیں ہوگی اس کو دوسرے سن سے پہ لے جاتے ہوں یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اگر کام کر لے اس کے بعد چیز ترسیم صاحب نے دوسری چیز اس پہ انہوں نے یہ ہی کہا کہ جی آپ یہ ساری چیزیں کریں گے باقی سارے نالے بھی آپ کروائیں آپ انڈی ایم اے کو کا اور اس کے بعد یہ کہ روڈ کا اور انڈر بائی پاس بھی بنو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وفات نمارے پر جو ہے نا وہ کر رہا ارے وفات تو بالکل کرے گا یہ نہیں کہ اب اس ایک ایشو کو بنا کے آج آپ نے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا جلتے جلوس نکل گیا ریل کیا نکالے گئے ہیں بلکل آج ہاں نہیں تقسیم نیونٹ کون تقسیم کر رہا ہے ان کو کون تم تو کراچی کو تقسیم نیونٹ کراچی کو شیزے لوں میں اور کس کو کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں انتظامی نیونٹ بنا دو میر کو پاور دے دو تقسیم نیونٹ بنا دے دو تمام چیزیں آپ کے ساتھ یہ ہوگا آج تک اب آپ کیوں کھڑے ہوگے کمیٹیاں منا دو آج بھی میٹنگ ہوئی ہے آج بھی کمیٹی بنیے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کمیٹی بنیے بھائی کمیٹی بنانے سے یہ جو کام ہے کام لوگوں کو وہ کہ آج آپ کو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سن ہماری درستی ماہ ہے تو پاکستان بھی تو تمہاری ماہ ہے مسئلہ یہ ہے سن درستی ماہ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں سن درستی ماہ کے بچوں کے لئے اسپطال نہیں ہے کوئی میٹنیٹی ہوم بڑے سنگھ انٹیریر سنگھ میں آپ تجھے جا کے دیکھ لیں ہم پانی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی بھائی پانی جو ہے لڑکانے کا بھی مسئلہ ہے سن کا بھی مسئلہ ہے کرایویو کتنا آپشاہ کا بھی مسئلہ ہے کرایویو کتنا تو کرایویو کتنا ان کیوں پر اعتصاب پورا ان کیوں پر وہ نہیں ہوگا جو شور اس بات کہ ہوتا ہے کہ جی کراچی کو وفاق کے انڈر کراچی وفاق تو پہلے کراچی تھا ہی وفاق اچھا اچھا اکبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آئینی اور قانونی کوئی راستہ ہے حکومت کے پاس وفاق کے پاس مسائل کو حل کرنے کے لئے دیکھیں بالکل ہے آئینی بن فٹی نائن ایک جو وہ ہے اس کے اندر ہے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آپ کام کرو نہیں کرو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بارش ہوئی کراچی شہر کی وہ حالت ہے کہ گھروں کے اندر پانی گندہ پانی یہ سامان چیزیں ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں آپ کراچی شہر کو چھوڑ دیں لڑکانہ چلے جائے بھائی لڑکانہ تو آپ کا بلکل وہ ہے نا وہ تو گھوہ بنا دی آپ نے اگر آپ ایڈوستریٹیو بنا دی جائیں ہر لڑکانے کے میر کو بھی پاور ہوں گے نوافشا کے بھی ہوں گے سکر کے بھی میر کو تمام تاکے آپ انفی ایوارڈ کے لیے روتے رہتے تی ایف سی ایوارڈ کے جو ہے اس کو کونی وہ کرتے ہو راج اس کو کونی دیتے ہو آپ کراچی شہر تین سو عرب روپے کما کے آپ کو دیتا اس کے بدلے میں آپ تین عرب روپے دے رہے ہو کراچی یا یہ اگر اس پہ آواز صاحب نے جو بات کہیے میں تو کہتا ہوں ہنڈریڈ پرسنٹ اس کو وہ کیا جائے انڈی اے میں پورا ہی اس کو کام تو پھر وفا کیا لیڈ کرنا چاہ رہا ہے یا کہ سندھ حکومت کو اسیسٹ کرے گا ان مسائل کے حل کے لیے دیکھیں لیڈ کرنا نہیں چاہ رہا ہے اگر کوئی مرگ جب مرگ سے مرگ سے نکل جائے اسیسٹ کرے گا پھر کیا مسائل کے حل کے لیے اچھا بڑا سرچن پون ہے اب بڑا سرچن پون ہے میری با سننے میری با سننے سندھ درکتی کو کینسر ہو گیا بھی ٹھیک ہے سندھ درکتی کو کوڑ ہو گیا سندھ درکتی کے بچے بھوکے مرنے پر تھر کے اندر چلے جائیں پینے کا پانی نہیں گھوڑا بھی پانی پی رہے تو بچ پولوں بھی پی رہے کوئی اسپطال نہیں کوئی سوام کیزے نہیں اب ان کے پیروں میں چپل نہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ انفی اوارڈ آپ انفی اوارڈ آپ پاندرہ سال سے پیٹھے ہوئے بھائی سندھ کی حکومتی ہے آپ کے پاس بزارت حالہ آپ کے پاس بزری وزری وزیاد آج سندھ میر کو آپ کہتے ہو کراچی میر کراچی میر کے پاس پاور گیدو ون پورٹی ہے کہتے ہیں کہ جی ساری چیزیں کیونکہ وزیر وزیر وزیاد کے پاس امام چیزیں پاسٹر پلان بھی ہے جی ڈی اے بھی ہے ایم ڈی اے بھی ہے پھر وٹر بورڈ وٹر ان سیوریج بورڈ اب ایک ایسے آدمی کو ایم ڈی بنا کے بٹھا دیا جو انڈینئر بھی نہیں پہلے سندھ خانتے ہو انڈینئر پہ پرانے آدمی تو چلی جی آپ نے ان کو اٹھا دیا تو جو سیوریج سسٹم پانی پانی کا نظام وہ سب آپ کے ہاتھ میں آپ ہمیں بیارات جتنے تھے اسے نے مسائل کے تحت وہ کر سکتا تھا اس نے کی اور وہ یہی کہ کہ آپ مسائل تو دو آپ جب پاور تو دو ون پورٹی اے کے تحت آپ ہمیں امریک سوپریم کورٹ میں تین ساز کے پیٹیشن پڑی بھی ہے اس کو وہ کر کے اس کے سیوریاتے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں اچھا اکبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ان سی او سی کے جب اس لازت اترے کوویڈ ڈائنٹین کے دوران تو اس میں تعاون کیا گیا تمام پارٹیز مل کر بیٹھیں اس سے نمٹنے کے لیے یہاں بھی کیا وہی موڈل ریپلیکیٹ ہوگا یا کہ نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہونا چاہیے جیسے اس میں سیاست نہیں کریں خدا کے واسطے میں بھی اپنے علکے میں بیٹھا ہوں ابھی بھی بیٹھا ہوں میں اپنے علکے میں اور یہاں لوگ آپ سے پانی کا مسئلہ ہے لوڈ شیٹنگ کے الیکٹرک کو بے لگان چھوڑا ہوا یہ تو کہ شیف جتنے صاحب نے کہ الیکٹرک کو وہ کیا کہ ان کو بند کرو جب ان کے وہ ہی تو زماناتیں کرا لی انہوں نے ایک دن کے انتر زمانت ہو گئی آپ بتائیں کہ یہ بڑے لوگوں کی زمانت ہیں ان کی زمانت نہیں ہونی چاہیئے ان کو کم ایک مہینہ تو اندر رکھتے تاکہ پتہ لگتا کہ لوگ لوڈ شیٹنگ کے انتر کیسے رہتے ہی یہاں پہ آپ آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے پانی جس وقت پانی کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پیڈر ڈریپ کر جاتے وہ ان سے پاور پلانٹ بنایا ان سے پوری تحقیقات کیا جائے ان کا میرا چیز جس تس آپ سے آپ کے اپیل ہے کہ ان کا آرڈٹ آرڈنیشنل سب پاکستان سے کے الیکٹرک آرڈٹ کرا جائے اور وہ خرب اور اوپے جو انہوں نے ملتل روڈ کے باہر بھیجئے اچھا ایک باق صاحب پھر ان جو کراچی کے مسائلہ ان کا ذمہ دار کون ہے کس کو ٹھہرائے جائے ذمہ دار ذرف سندھ حکومت ہاں دات یہ ہے کہ آپ وزیر حالہ ہو آپ کے سیارات ہیں سارے آپ کے پاس آپ کے بنا دیے اب کہہ دیتے ہیں ہم نے انڈر بائی پاس بنا دی ہو بھائی انڈر بائی پاس کو کیا چاہ ڈالنا ہم نے لوگوں کے گھروں کے اندر پانی جائے کچھرا اٹھے نہیں رہا آپ یہ دیکھیں سالڈ ویس مینجمنٹ جو ہے انہوں نے لگائی چائنہ گوز کا وہ دے دیا انہوں نے اس سے پہلے یہی سامام چیزیں میر کراچی اور یہ ڈی ایم سی یہ کچھرا اٹھاتے تھے اور جو سالڈ ویس مینجمنٹ کم اچ کم دس ایم ڈی جو ہے نا وہ چھوڑتیا انہوں نے چھوڑا پوچھو تو صحیح ان سے بلا کے بھائی آپ چھو چلے گئے جو مصرح یہا کہ آپ دولروں میں پیمنٹ بھی کر رہا ان کو پھر شہر بھی صاحب نہیں ہو رہا پھر جو کاری کچھرا اٹھانے کی وہ جا کے دیکھ لیں جا ہو نہیں تو اس طریقے سے نہیں علاقوں میں چلے رہے کراچی گئے یہ کمیٹی ہم اس کے دروس بنا رہے ہیں یہ لوگوں کو بے وقو بنانے والی باتیں یہ کمیٹی بن جائے کی یہ ہو جائے نہیں اس کو کر دخان کمیٹی بنائی ہے ایک ایک اکبال صاحب مکیم پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی یہ تین تھوڑا سا احساس کر لیں میں کہتا ہوں ذمہ داری احساس ذمہ داری کر لیں تھوڑا سا خوف خدا رکھ کر لیں کہ یار اس شہر کے ساتھ ہم نے کیا کیا بارشوں میں دیکھا لوگوں کے گھروں میں پانی دوب گئے بچے کر لگ کے مر گئے یہ جو جواب دے میں کس طریقے انہوں نے زندگی گزاری ہے یہ آپ اور ہم جانتے کیونکہ بات یہ سارے جاگردار بڑے سرمایہ دار ان کو کل فرق نہیں پڑتا اچھا اقبال صاحب آج بھی مرسزا وحاب صاحب نے کہا 165 عرب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا وفا کی جانب سے وزیری آزم صاحب کی جانب سے وہ نہیں تھی یہ یہ بڑا اچھا سوال کس مان لیا 122 عرب انہوں نے کہا تھا پارہ پندرہ سال سے این ایپ ٹی اوارڈ کے ار بڑ جو ہیں وہ کہا گئے اس کا بھی تو حساب دو نا حساب مانتے تو ان کی تم پہ رکھو تو چیز نے کی حساب کیوں مانگ رہے ہوں چلے ایک سو بس آب تو آپ ایم صاحب سے کہیں جی اس کا بھی کرتے آپ آپ اس کا حساب دو جو پندرہ سال دیں ارپو روپے آپ کو مل کے ارپو روپے لڑکانہ بتا دو چکر بتا دو نواف چا بتا دو قائر دیکھیں بات یہ ایک شاہ کیا دوسرا شاہ کیا تیسر شاہ جائے گا چوتھا شاہ آ جائے گا بات تو وہ ہی ہے حساب آ جائے گی یہ مسئلہ ہے اس کے اوپر حضور بات تو وہ ہی ہے تنقید تو کیے جا رہے ہیں اب عملی طور پر کیا ہو رہے مسائل کے حل کے جاتا ہے وہ بکھر جاتا ہے تمام کچھ میں بتاؤ بات یہ چیپ جسٹس صاحب نے ڈی اے میں کو کہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اپنا کام کرتے رہے ڈی اے میں کو جو کام دیا میں یہ سمجھ جب نیک سیرنگ ہوگی تو چیپ جسٹس صاحب ان سے پوچھیں گے صاحب آپ صاحب کرو آپ سے یہ کام کرو یہ اپنا کام سکتے جس بھی ہو سکتا مگر وہ کام رکھے لوگوں نے تھوڑا سکت سانس لیا کہ چار پانی نہ لے صاحب ہونے کے اچھا اکبال صاحب اکبال صاحب میں آپ کو بات چاہ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے سب اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں جن میں ایم کیم بھی ہوتی ہے پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے پاکشان تحریک انصاف بھی ہوتی یہ میٹنگ کون ہے ایسا بندہ جس نے یہ پرپوز دیا تھا دیس میٹنگ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ جانتے پرپوز دینے والا کون ہے یہ جائری بات ہے کی وفا سے پھر آپ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں میٹنگ مجھتا سوال ہے کیا یہ کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوگی بہت ہوگیا چیز کو مسئلے کا لکھالو دنڈی ایم کو کیوں جائے اسی لئے بھیجائے آپ ہی دیکھو گے تو کیا پھر جنرل عفضل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہوگئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ میٹنگ ہوگئی نہیں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جب تک ہمارے سر پر ڈنڈا نہیں پڑے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں کہ یہ جہاں ڈنڈا پڑتا نہیں ہم جاتے ہم یعنی کہ ڈنڈے کے دور پہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق نے جب بولا ان سے تو وفاق نے کام کر دکھا دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم دے رہے ہیں ہم ساری چیزیں دیں گے ساری چیزیں تو اس کے بعد آپ گو کہ بیٹھ جاؤ کمیٹی بنالو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے آگے بلدیاتی الیکشن ہے کس موسی جائیں گے آپ مسئلہ یہ ہے نا حضور جب تک لوگ اس چیز کو نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی ہو ایک چاہے پیپس پارٹی ہو نو نو کاف ہو پی ٹی آئی ہو ایم کیونکہ عوام اپنے مسائل کا حل مانگتی ہے صحیح بات یہ دیکھیں ہم تو اپنے الکھوں میں جا چاہے ایک بات بلکل مقتصر صاحب میں آپ سے ایک جواب لینا چاہوں گا کہ آپ اتحادی ہیں کون صاحب تک وفاق سے کوئی میگا پروڈجیکٹ لے کراچی کے لئے یہ گرین لائن پس سر 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 حکومت لگا تو دس بات وں کا تحب دی انہوں نے اب اس کے بعد پھر یہ وفاق نے کہا کہ گرین لائن منتوبہ جو ہے اس کو ہم کریں گے اور اس کے پر وہ بھی ساری چیزیں کی انشاءاللہ یہ ایک بڑا پروڈجیکٹ ہے اور دوسر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کے پور پانی کا جو ہے پورے پاک اچراج جی کے اندر وہ سب سے بڑا پروڈجیکٹ آج بڑے افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ آج دس عرب روپے گیارہ عرب روپے گیارہ عرب پر لگ چکے اس کے اوپر اب چالیس سے اوپر پہنچ گیا وہ چالیس چالیس عرب زیادہ اس کے اوپر پہنچ گیا تو اگر اس پروڈجیکٹ کو شروع سے لے لیتے دیکھیں میں دو ازار دو سے اور سال بار بھی تھے پھر ایسا نقوال بھی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے پیسے رکھے پھر پروڈجیکٹ کے اوپر کیونکہ سند حکومت نے لگایا نہیں دوسروں نے نہیں لگا پھر اب اس کے اندر ہو تو اب وفاظ نے کہا کہ ہم اس کو کریں گے اللہ کرے یہ پروڈجیکٹ پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ آگے جا کے ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے اوپر بھی جو اس وقت آپ دیکھیں ان کے پاس ہے اکبال صاحب کتنا آگے جا کے ہوں گی صرف یہ مختصر سا جواب دے دی یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے جس سر جوڑ کے دنراز بیٹھے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا عوام کو چین نہیں آیا کہ عوام کہیں گے نہیں یا رہتے نہیں جب عوام کے سامنے بھی ہیں کی فیور کا منصوبہ ہے اس کو بھی حل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ میگا پروجیکٹ میں لے گرین بس پھلا منصوبہ جہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ میں جو دکتیں ہیں جو کمیہ ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ پوری ہو جائیں گی عوام کو ریلیف ملے گا عوام کو سہولت ملے گی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں مگر تمام کے تمام اختیارات ہیں جو آئینی اور قانونی طریقے سے وہ میر کو اگر منتقل کر دی جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں یعنی کہ اپر لیول سے نجی سطح پر اگر مسائل جو اختیارات ہیں ان کو ٹرانسر کر دیا جائے تو نجلی سطح پر مسائل حل ہو سکتے ہیں عوام نمائندوں کو عوام میں رہتے ہوئے عوام کے مسائل سے اگاہ رہتے ہوئے ان کو حل کرنا چاہیے نہ کہ اندر بیٹھ کر اسی طرح سے بیانات کوئی ایسا بیان آتا ہے جہاں پر تمام پارٹیز تمام جو پارٹیز کے نمائندے ہیں عوام کے چنے ہوئے عوامی منڈیٹ لے کر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ پھر بکھرتے نظر آج جاتے ہیں بیانات کی نظر ہوتا رہا ہے کراچی پہلے بھی اور اب بھی یہی صورتحال ہے جہاں پر آپ کے صاحب نے میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اینڈی ایم نے نقاسی آج کے لیے جب مونسون شروع ہوا اس کے بعد کراچی کی تقدیر آخر کار سب کے ایک ہی سوال ہے کہ آخر کار کیسے بدلے گی اور کون بدلے گا اچھا چلیں کراچی کی تقدیر پہ ہی بات کر لیتے ہیں تو کراچی کی تقدیر کی تبدیلی کے لیے اب تک عملی جامعہ پہنائے کہ اس کو کیا کیا جا رہا ہے حکمت عملی کیا اپنائی گئی ہے آخر کار کہاں سے کام چلو کیا جائے یا کہ صرف بیانات تک ہی رہے مرتضی وحاب نے بھی کہہ دیا ایک سو پینسٹ اور دوسری جانب اقبال صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک سو پینسٹ کی بات کرتے ہیں جو یہ پیسہ خمار ہیں ان کا کیا ہوا ایوارڈ کی بات کرتے ہیں جو اوپر ٹیکسز آتے ہیں ان کو کپتان کے دو سال پورے ہو گئے ہیں کپتان ظاہر طور پر بیانات میں تو بڑے سنجیدہ لگ رہے تھے اب بھی وہ لگتے ہیں میٹنگز میں یعنی ان کی نیت پر تو نیشہ کیا جا سکتا مگر عملی طور پر کیا چیز سامنے ہے وہ ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ابھی تک صرف اور صرف ناظرین بیانات نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں دو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کراچی وہیں کا وہیں کھڑا ہے بلکہ اسے بھی مزید جو ہے کشیدہ صورتحال نظر آ رہی ہے مسائل کے حوالے سے اسی طرح سے یہ مسائل کھڑے ہیں جبکہ ایک نیجی ٹی وی سے مصطفہ خال نے بات چیت کرتے ہوئے کراچی کے مسائل کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے کراچی کے مسائل کو دو جگہ پر انہوں نے پارٹ ان کے بانٹے تھے کہ دو حصوں میں ان کو بانٹ جا سکتا ہے ایک ٹیئنیکل ہیں اور ایک جب ٹیئنیکل کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں انفرسٹرکچر آ جاتا ہے اور ٹیئنیکل کچھ اور پانٹس انہوں نے سامنے رکھے عوام کے اب جو اگر انہوں نے روشنیوں کے شہر سے بھی اوپر کی جانب سمت کرے گا کیونکہ پاکستان کا معاشی حب ہے اور اس پر توجہ دینے کہ اس پر غور کرنے کی خصوصی جو ہے ایک ضرورت بھی ہے کہ اگر پاکستان کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اگر خصوصی توجہ دیتا ہے تمام پارٹیاں جو پارٹیز ہیں وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھتی ہیں اور عملی اقدامات بھی کرتی ہیں کوئی حکمت عملی مطلب بیٹھتی ہیں اور یہ آنے والے دور کے لیے آنے والی نسلوں کے بہت ہی خوش آئند ہوگا ان کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جائے گا ناظرین ہمیں بریک پڑھنا ہے بریک سے جب لارڈ کر آئیں گے مزید کچھ کراچی کے مسائل پر بھی بات کریں گے ایک اپریک ویلکم بیک ناظرین پاکستان ٹوٹے میں ایک دفعہ سے پھر آپ کا میزبان جواد باکر آپ کے ساتھ حاضر ہے اور آپ سٹوری ہے کہ پاکستان کے خلاف گرچور انڈی ایس اور راہ انڈیا افغان خوفی ایجنسیاں پر نکام ہو گئی ہیں ان کا گرچور ہے ملقات ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ سولہ اگرس کو دونوں ایجنسیوں کا کل عدم تنظیموں کے ساتھ پاکستان ٹوٹے اور کنر میں اہم اجلاس ہوا جس میں تحریک طالبان پاکستان جماعت الہتار اور اسپل اہتار کے نمائندوں نے شرکت بھی کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فان لائن پر موجود ہیں سینئر دفاع تجزیہ کا برگیٹی اور ریٹارٹ گزن فرسائد گزن فرسائد آپ کو خوش آمدیگ دیتے ہیں آواز سنن پا رہے ہیں چی ہمیں یہ آج کی بات نہیں ہے تحریک طالبان طالبان کو ریز کیا سی آئی اے نے اس کو ایکپمنٹ پروائیڈ کیا سی آئی اے نے اور راہ نے ملکے ان کے پیسے ٹرانسور کیے سی آئی اے اور راہ نے ملکے دبائی میں ان کے اکاؤنٹ کھو دے جائے بیت اللہ مسعود کا اکاؤنٹ کھو لگیا اس کے بعد ان تمام اورنیزیشنز کو ستائیس کے قریب یہ دہشت جد گروپ سے ان کو نورسویستان میں ایک کمانڈ کے اندر جمع ایک سبجی سے شورا بنائی گئی ستائیس لوگ اس میں شامل کیے گئے تو یہ تو ایک لمبی سٹوری ہے جو پاکستان کے خلاف انڈیا جو ہے وہ عزید کمار ڈیول جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے اور اپنے آپ کہہ چکے ہیں اپنے موں سے کہ جی میں پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ دہشت جد ہیں وہ کسی آئیڈیالوجی سے مترف نہیں ہیں ہم ان کو پیسے دیں گے لڑائیں گے اب یہ اس نے کھلم کھلا کہا لیکن اس کا اثر کیا ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ عزید کمار ڈیول اور نرندر موزی جو ہے وہ ہمارے پرائیم ایسٹر کے گھر آ کے منگلے میں آ کے اس سے چھتی 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 ملا رہے تھا یعنی ہمارا پرائیم ایسٹر شامل تھا اس چیز میں کیلئے آپ میرے ملک کے لوگوں کو مارو میں آپ کو اپنا توانس بناؤں گا تو جب آپ اس قسم کے حالات سے گزرتے ہیں اس قسم کی لیڈرشپ بکاؤ قسم کی لیڈرشپ رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے اجلاس تو کر رہے ہیں نا اخوانستان کے اندر انہوں نے تو اپنی پولیسی ختم نہیں کی ہے نہ روہ نے ختم کی ہے نہ انڈیا سے ختم کی ہے عشب غنی اور عبداللہ عبداللہ ٹاؤٹ ہیں وہ نمائے وہ اپنا لاجچی لوگ ہیں وہ فقیر ہیں اور پیسے لیتے ہیں امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں انڈیا سے پیسے لے کے وہ چلتے ہیں ان کی تو وفاداریاں تو اخوانستان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی وفاداری پاکستان کا کیوں ہو سکتی ہے پھر انڈیا سے جو چیف تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا مارا گیا اس سے پہلے بھی ایک بندہ مارا گیا تھا اس کو اپنا باوم اٹیک میں مارا تو یہ تو اس قسم کے گماشتے اب انہوں نے اس سے آگے دو قدم چلے گئے آپ تو اخوانستان کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جماعت الہرار کا اور ٹی ٹی پی کا وہ گٹ جوڑ ہوئے ہیں جب پاکستان کی اسمبلی کے اندر علی مسیح محسن اور وہ وزیر داوڑ دونوں موجود ہیں اپنا محسن داوڑ اور علی وزیر وہ کیا ہیں وہ انڈی ایس کے نمائندے نہیں ہیں وہ راو کے نمائندے نہیں ہیں وہ جا کے افغانستان میں انڈی ایس کے لوگوں سے نہیں ملتے وہ پاکستان کے جنڈے کو سلام نہیں کرتے آپ ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بلاور بٹو باقی جمعہ باقی لیڈر کی بلا کے گلے ملتی ہے تو پہلے تو اپنا گھر دیکھ لو نا بھائی یہ گھر کے اندر کون غداروں کے ساتھ مل رہا ہے کون پاکستان ابھی وہ اپنا سکھ بہت بڑے لیڈر ہیں ان کا ابھی ایک ٹویٹ چل رہا ہے انہوں نے کہایا کہ شکر کرے پاکستانی روز پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ انڈیا میں نہیں رہ رہے جہاں پہ مسلمانوں پہ بھی زمین تنگ ہے اور سکھوں پہ بھی زمین تنگ ہے اگر انڈیا پاکستان نہ بناوتا تو ان کو پتا کرتا کہ مسلمان ہونے کی کیا سزا ہے تو آپ کے اپنے اندر جو ہے غدار موجود ہیں آپ کے اندر سانپ موجود ہیں تو جب آپ کے اندر سانپ موجود ہوں گے آپ کے اندر غدار موجود ہوں گے یہ آپ کے اندر غدار جماعت موجود ہے وہ جو پی تی این ہے وہ کس نے کھڑی کی ہے وہ سی آئی اے نے بنائی ہے سی آئی اے کے سٹیشن سیف کی ڈاکومنٹ موجود ہے سی آئی اے کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ان کو بریف کر رہے ہیں وہ ایک لڑکی بھاکی ہے امریکہ اس کی تصویریں ہیں ان کے ساتھ تو یہ تو ہم وہاں تو ان کا تو گڑ جوڑ ہونا ہی ہے انہوں نے دکھا ہے ہم پاکستان کے خلاف لڑیں گے راہ نے اوپن لی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے یو این کی ریپورٹ نے اوپن لی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گلتی ہو رہی ہے وہ انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گلتی ایکسپورٹ کر رہا ہے اوپنستان اس ریپورٹ نے کہہ دیا کہ انڈیا is the epic center of terrorism اس نے کہہ دیا نرندر موزی ہٹلر اور فیشنزم کی نشانی ہیں ویسٹرن پریس نے کہہ دیا وہ تو اسٹیبلش چیز ہیں ان کو تو سازشیں ہو رہی ہیں آپ ان کو مارو جو آپ کے اندر موجود ہیں صحیح جب تک کہ حکومت ان کو نہیں مارے گی ان کو نہیں نگیٹ کرے گی ان کو نہیں زیرو کرے گی وہ لوگ جو غدار وطن ہیں جو پیسہ کھاتے ہیں جو مطلب ہے پشتونوں کے نام پہ دھبا ہیں کالا دھبا ہیں جو کنڈکٹر تھا وہ شخ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو آج پشتونوں جو آج کہتا ہے کہ یہ پی ٹی این کی نمائے وہ جا کے افغانستان میں ملتا ہے انڈیا سے وہاں تو ان کے ہلی کافٹر پر فلائی کرتا ہے اس کے بعد وہ برمداد دکھتی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آفغانستان میں پاسپورٹ دیئے ہوئے ہیں جو گاندھی کی سمادھی پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں تو کو تو چھوڑے ان کو ان کے خلاف فوج لڑ لے گی اور لڑ رہی ہے نورس وحیستان میں ساؤتھ وحیستان میں ابھی نہیں نورس جگہ کہنا ہے نورس وحیستان میں ابھی بھی ساؤت آف دواتہ ہی آپریشن ہو رہا ہے ساؤت آف دواتہ ہی وہ تھوڑا سا پیٹ ہے جو فوج نے کلیئر نہیں کیا تھا وہاں پہ پی ٹی این موجود ہے جن کے لنکنگ ہیں افغانستان کے اندر دہشت جردوں کے ساتھ رو کے دہشت جرد اور انڈی ایس کے دہشت جرد اور ان کو لیڈ کرتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امن ہے انڈیا کو کیوں نہیں بھاتا اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کوئی سی پیک ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی اور بھی وجوہات ہیں سی پیک تو وجہ ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے سی پیک امریکہ کو بھی حضم نہیں ہو رہا بکاؤ لیڈرشپ جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہے وہ امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں وہ ٹرمپ کے جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں ان کو وہ پیسے دیتا ہے انڈیا انڈیا کو وہاں سے مائدے کرتا ہے کہتا ہے جی چائنہ کے خلاف کڑے ہو افغانستان کو پیسے سے میں نے بتایا کہ شفغنی اور وہ عبداللہ عبداللہ جو ہے وہ اپنا لو لیول کے ٹاؤٹ ہیں امریکہ کے ان سے ڈالر کھاتے ہیں تو وہ تو ان کو حضم نہیں ہو رہا ان کی مدد کرتے ہیں یہ جو آپ کی ملک کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے غزار کے سنے تو آپ کو ان دونوں کو زیرو کرنا ہوگا اور آپ نے مستقبل اپنا اور اپنے عوام کا مستقبل شیف کرنا ہے تو ان دونوں کے خلاف لڑنا ہوگا انٹرنل کے خلاف بھی لڑنا ہوگا ایکسٹرنل کے خلاف بھی لڑنا ہوگا انٹرنل کے خلاف تو لڑائی پھر بڑی مشکل سے لگ جاتی ہے مگر اچھا برگیج صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آل برگیج صاحب آپ کی اندر کریں ان کو سیئے اچھا برگیج صاحب ایک بول ڈیسیزن مران خان شوٹ تنگ کہ جی کون غدار ہیں یہاں پہ جو بیٹر ہوئے ہیں ان کے خلاف میں نے کیا طرف ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن کرنا ہوگا جو پاکستان کی سولیڈریٹی کو چیلنج کر رہے ہیں صحیح اور خاص طور پر ہمارے جو پشتون بھائی ہیں جو بہت کمیٹڈ ہیں جو بہت دیڈی کیٹڈ ہیں ان کی پاکستان سے محبت ہے وہ لوگ ان کے خلاف ایک محاذ بنائیں گے کہ یہ کہاں سے آگئے ہیں ایک چھوٹے سے قبیلے کے لوگ جس کی تاریخ بھی بہت بڑی جو آکے پاکستان کے اندر ساری فیسیلٹیز بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر افغانستان کی مدد بھی کرتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دکھے ہوئے ساری اچھا بات تو وہی ہے نا کہ پھر بولڈ ڈیسیجن لینا پڑے گا برگیری صاحب نہیں میں آپ کہتا ہوں کہ پہلے تو میڈیا کے ذریعہ آپ پاکستان کے عوام کو انفارم کریں نا پاکستان کو کون اقصان پہچانے کی کوش کر رہا ہے پاکستان کے اندر سے اچھا برگیری صاحب وہ لوگ جب آپ ایک قوم اصوت ہوتی ہے جو وہ متحد ہوتی ہے یونائٹیڈ ہو اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کو ان کے جو گھنونے چہرے ہیں ہم کیسے دکھا سکتے ہیں خاص اور پر انڈی ایس اور راہ کا جو گٹ جوڑ ہے عالمی برادری کو تم دکھا رہے ہیں نا بہت دفعہ دکھایا لیکن عالمی برادری پھر کیا ان کے ضمیر جنجھوڑنے کی ضرورت ہے اس وقت ان کے ضمیر نہیں جاگیں گے وہ بے ضمیر لوگ ہیں سرمپ کا ضمیر ہے وہ سب سے بڑا اخلاق طاقتہ آدمی ہے صحیح اس کا ضمیر ہے کہ ضمیر نظر آیا آپ کو اس نے خود اپنی ریلی میں کہا تھا کہ میں ٹیکس نہیں دیتا وہ تو باکسر وہ اپنا پہلوان لڑایا کرتا تھا ملکون ریسلنگ اس کی مجھے مشز ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کیا بیک گراؤنڈ ہے تو ان کے اخلاق تھا ہیں ان کا ضمیر کا ہے وہ تو بے ضمیر لوگ ہیں اور مسلمانوں کے جب بات آتی ہے سارے بے ضمیریں ہو جاتے ہیں یہاں پہ کسی ہیسائی کو مارے امریکن کو مارے ضمیر جات جائے گا اگر مسلمان کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو مسلمان یا وہ پتہ ہی چلے گا کہ بے ضمیرہ کدھر جاؤ گیا تو حالمی براتی کو بار بار ریالائز یو اینو کے ثروی ریالائز کرانے کی ضرورت ہے یونائٹل نیشن کی یومن رائیس کمیشن کے ثروی ریالائز کرانے کی ضرورت ہے ریڈ کراؤس کے ثروی ریالائز کرانے کی ضرورت ہے امنیشن انٹرنیشن کو پریس کرنے کی ضرورت ہے یونائٹل نیشن کا جو افزرور گروپ پیٹھا ہوئے ہیں اس کو پریس کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار آپ کی ایمبیسیز جو ہیں ان کو تھنگ ٹینک کے ساتھ انگیز کرنے کی ضرورت ہے دکھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ایمبیسیٹر جو بعد جاتے ہیں وہ اپنا تفریح پر جاتے ہیں they have no commitment کے لی انہوں نے پیجے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے most of them there are good people also باسد خان صاحب جرد جرد لوگ ہیں جو پاکستان کا مقاتمہ ہر جگہ لڑتے رہے ہیں اوریت کانفرنس صاحب میں لڑتے رہے ہیں اور اس طرح کے ہماری پرانی تشریم ارستم صاحبہ وہ بڑے وہ سفرسلی چیز لیکن آپ تو یاد ہے ابھی پیچھلے دنوں باسد صاحب کا تشریم ارستم صاحب کا انٹرنویویا ہے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا نواز شیف نے منع کیا ہوا تک انڈیا اخلاف نہیں بولنا انڈیا نواز شیف کا رشتہ دار ہے موزی نواز شیف کا چکے کا بیٹا ہے انہوں نے کہا تھا انڈیا اخلاف نہیں بولنا تو جب لیدرشپ یہ بیٹی رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں عالمی برادری کس طرح ستے گی شبرکرین صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں یہی تمام انسی تمام پوائنٹس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر آپ گیپ کہاں دیکھ رہے ہیں سپیس کہاں ملتی ہے دشمن کو یہی اسی گیپ گیپ ملتا ہے جب لیدرشپ کمیٹڈ نہیں ہوتی اب عبران خان صاحب کو فلی کمیٹڈ ہونا پڑے گا فائٹ اگنس تررزم اور اس میں صرف انہیں ایک چیز تو ہے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ جس طرح اٹھایا ہے انہیں اس میں اپنے امبیسیڈرز کو اپنے ٹنک ٹنکس کو اپنے لوگوں کو ایک ٹاسک دینا ہے چاہیے کہ باہر جا کے لوگوں کو پاکستان کے خلاص جو دہشت جردی ہو رہی ہے اس پہ ایک اور ایک کمپلیٹ کیس بنا کے اور یہ جو ریسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھے یونیٹی نیشن کی سیکیورٹی کانسل میں اس مقدمے کو پیش کریں اور وہ جو انڈیا کے سپورٹر ہیں جو انڈیا کے ماں باپ ہیں امریکہ جن کی گوت پہ نظیر نے بوزی پڑا ہوا ہے جس کو انہوں نے ویزا دینے سے انکار کیا تھا تو اس فیشسٹ شخص کو اس ظالم شخص کو ضلیل قسم کے لیڈر کو ایکسپوز کریں ان لیڈرز کے لئے جو اب وارستان میں جو انڈیا کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں جب تک ایک فل ایکسائیز کے طور پہ فل نیریکیو کے طور پہ یہ چیز نہیں ہوگی یہ میٹنگز ہوتی رہیں گی پاکستان آرمی تو تیار ہے نور پہ ابھی بھی آپریشن ہو رہا ہے ساؤت آف دعوت ہی پرسوں بھی آپریشن ہو رہا ہے ساؤت آف دعوت ہی وہ آپریشن جاری رہیں گے وہ ایک چھوٹی سی پیکٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یہ دعوت ہی اس کے علاقہ یہاں پہ یہ پی ٹی این کے لوگ موجود ہیں اور وہاں سے افغانستان کے اندر تردیکشن جاتے ہیں ان سے ان کے راپتے ہیں اور وہ اپریشن ہو رہا ہے اس کے اندر آرمی نے اکتر سیونٹی ون آئی دیز جنہوں نے ایکسپلوڈ کی ہیں وہ کس نے لگائیں وہ انہی کے لوگوں نے لگائی ہیں یہ جو علی محسن اور علی وزیر کے لوگوں نے یہاں پہ ہمارے سرد کے اندر رہنے والے بھائیوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہاں اعزاز شہید جیسے لوگ ہیں بچے ہیں جو اپنے آپ کو دیشت جار بمبار کے ساتھ ملتے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو ڑا لیا لیکن اپنے سکول کو بچا لیا تو اگر اسی میں اس قسم کے آدمی آ جائیں تو وہ پورے 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 علاقے کو بدنام کریں گے پوری کمیونٹی کو بدنام کریں گے اس کے خلاف ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ارنڈ او اکی پی کے گارمنٹ بھی سنگ ٹینکس بھی اور باقی لوگ بھی ایک شعور پیدا کریں جس میں ان لوگ کے خلاف یا کوئی امن فورس بنائی جائے یا ان کے خلاف پشتونوں کو کھڑا ہونا چاہیے ان کے گریبان پکڑ کے گیسے چاہیے سرکو برکیڈیر ریٹائر غزنور علی صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کھا اس کے ساتھ ہی پروگیم کا وقت اپنے اختتام کے پہنچا اپنے مزبان جواد باقی قدی جی کا اجازت اللہ نکھے بان موسیقی موسیقی